پیارے ساتھیوں سواگت آپ سبی کا میں برندر شرمہ اپنے دشا اکیڈمی یوٹیوب چینل میں رینکنگ ٹیسٹ کے دو کنسپٹ آج کی کلاس کے اندر ہم پھر کلیر کرنے جا رہے ہیں لگاتار اسی طریقے کی کلاس آپ کو ڈیلی ملیں گے ریزننگ کے اندر اور انہی کلاسز کی مدد سے آپ پورے کنسپٹ ہر ٹاپک کے کلیر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اگر سارے کنسپٹ کلیر ہے تو پھر ٹاپک کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی تو شروعات کرتے ہیں آج کی کلاس آج کی کلاس کا پہلا سوال آپ کے سامنے ہو چکا ہے پچھلی کلاس آپ نے جرور واش کر لی ہوگی آسا کرتا ہوں کیونکہ پچھلی کلاس کے اندر آپ کو دو کنسپٹ میں نے کلیر کرائے تھے اگر کسی بھی ویکتی کی پوزیشن دونوں سائیڈ سے پتا ہوتی ہے دونوں پوزیشن کو جوڑ کر ہمیں سے ایک گھٹاتے ہیں سیکنڈ کنسپٹ آپ کا تھا اگر ٹوٹل آپ کو دیے جائیں اور ایک پوزیشن بائیں یا دائیں سے دی جاتی ہے تو دوسری طرف سے آپ اپنی پوزیشن فائنڈ کر سکتے ہیں چلی اب اگلا اپنا کنسپٹ نمبر تین کو آج کلیر کر لیتے ہیں دیکھیں لڑکوں کی ایک پنگتی میں اے جو بائیں سے دس وائس تھان ہے اے کو بتایا جارہا بائیں سے دس وائس تھان ہے اب ہم نے یہ پنگتی مان لی بہت آرام سے دیکھنا ہے سارے پوائنٹ آپ کو کلیر کراؤں گا یہ ہماری بائیں بائیں پکش ہے اور یہ والا سائیڈ آپ کا رائٹ سائیڈ ہے دائیں پکش ہے کوشن میں لکھا ہوا ہے ایک پنگتی میں اے کی پوزیشن بائیں سے دس وائس چلیے ٹھیک ہے ب کی پوزیشن دائیں طرف سے نووی ہے یہ بی مان لیا اور اس کی پوزیشن دائیں سے نووی ہے اس کے بعد بولا گیا ہے کوشن میں اگر یہ دونوں اپنی پوزیشن کو انٹرچینج کر لیں اگر یہ دونوں اپنی پوزیشن کو انٹرچینج کر لیں یعنی اے کی جگہ بی آ جائے اور بی کی جگہ اے آ جائے دونوں اپنی پوزیشن کو انٹرچینج کریں گے تو یہاں بی آ گیا اور اس سائیڈ آپ کا اے آ گیا انٹرچینج کرنے کے بعد اے کا پوزیشن بائیں طرف سے پندر بھی ہو جاتی ہے چلو جیے پندر بھی ہوگی اب اس کوشن کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک پوائنٹ کلیر ہوگا کیونکہ جب بھی انٹرچینج کرنے والا سوال آئے گا تو اس میں ایک ایسی پوزیشن آپ کو جرور ملے گی جس کا اس تھان آپ کو دونوں طرف سے پتا ہو تو اس کوششن میں بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ والا پوزیشن دیکھا یہ والی پوزیشن اس سائیڈ سے نو بھی بتا رہا ہے اور یہی پوزیشن دائیں طرف وائیں طرف سے پندر بھی بتا رہا ہے اگر کوئی بھی پوزیشن دونوں طرف سے پتا ہو تو کل کی کلاس میں بھی میں نے بولا تھا دونوں نمبر کو پلس کریے اور ایک آپ کو گھٹا دینا ہے ایک اس وجہ سے گھٹا دیا کہ ایک کی پوزیشن اس سائیڈ سے بھی جڑ گی اور ایک کی پوزیشن دوسری سائیڈ سے بھی جڑ گی جڑنی ایک بار تھی اور جڑ گی دو بار ٹھیک ہے تو آپ دونوں کو جڑ کے ایک گھٹائیے تو چوبیس اور چوبیس میں سے ایک مائنس کریں گے تو اس کوششن کا آنسر آئے گا ٹونٹی تھری تو یہ انٹرچینج والا سوال ہے اسی ٹائپ کا میں ایک کوششن آپ کو اور کلیر کرا دیتا ہوں یہ والا دیکھیں آپ بچو کی پنگتی میں ہریس 22 سے 11 پوزیشن پر ہے چلے ایک پنگتی ہمارے پاس ہے یہ والا پکش آپ نے مان لیا بائیاں اور یہ والا پکش آپ مان لیتے ہیں دائیاں اس پنگتی میں ہریس کی پوزیشن 22 سے 11 ہے چلے ہریس کو ایچ مان لیتے ہیں ہریس کی پوزیشن 22 طرف سے 11 ہے سیکنڈ نام آ رہا ہے مانگیس اور مانگیس کی پوزیشن دائیں طرف سے 11 بھی بتا رہا ہے پھر بولا گیا ہے کہ اگر یہ دونوں اپنا اپنا اسطحان انٹرچینج کر لیں اگر یہ دونوں اپنا اسطحان انٹرچینج کر لیں انٹرچینج اگر آپ کرتے ہیں تو ہریس کی جگہ تو آ گیا مانگیس اور مانگیس کی جگہ آ گیا ہریس لو جی انٹرچینج کر لیے جب یہ دونوں اپنا اپنا اسٹھان انٹرچینج کر لیں تو ہریس بائیں سے تہروا ہو جاتا ہے ہریس بائیں طرف سے تہروا ہو گیا لو ادھر سے آ گیا پولا آپ سے یہ گیا ہے کہ منگیز کا دائیں سے نئے استطیق بتائیے اب منگیز آ چکا ہے اس والے پوائنٹ پہ اس والے پوائنٹ پہ آ چکا اور منگیز کی دائیں طرف سے پوزیشن آپ سے پوچھا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ ایک کام کریں ٹوٹل بچوں کو پتا کر لیں جب آپ ٹوٹل بچے پتا کریں گے تو یہ والی پوزیشن ہم نے دیکھا دونوں سائیڈ سے آپ کو پتا ہے یہ والی پوزیشن دائیں طرف سے گیار ہوئے اور بائیں طرف سے تیر ہوئے تو ٹوٹل بچوں کی جہاں تک بات کی جائے کل بچے ہوں گے دونوں سنکھیاں کو آپ پلس کریں اور ایک گھٹا لو تو یہ آگے آپ کا ٹوانٹی تھری اس کا مرلہ اس کوششن میں ٹوٹل بچے ٹوانٹی تھری ہیں چلیے ٹوٹل بچے جب ٹوانٹی تھری ہوگے اور اس پوائنٹ تک آپ کے پاس کتنے گیار ہے اور منگیس کی پوزیشن دائیں طرف سے پوچھے جاری ہے تو جب یہ والی پوزیشن یہاں سے یہاں تک گیار ہے بچے ہیں دھیان سے دیکھیں گیارہ ٹوٹل بچے تیئیس اور اس پوائنٹ تک گیار ہے بچے ہیں تو اس سائیڈ کتنے بچے بارہ اس سائیڈ آپ کے بارے بچے بچے تو منگیز کی پوزیشن کی جہاں تک بات کی جائے دائیں طرف سے تو بارے بچے دائیں طرف اور اگلی پر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اگلی پوزیشن پر یہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کوششن کا انسر آپ کا پڑے گا بھئی بارے اور ایک تیرہ ایک بار آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تیرہ آپشن میں نہیں ہے ایک بار دوبارہ دیکھیں دیکھیں حریز کی پوزیشن بائیں طرف سے گیاروی منگیز کی دائیں طرف سے بتا رہا ہے ستر بھی ہے چلو ہم 11 کے ساتھ سے کر لیتے ہیں چھوڑو ہم نے 11 کے ساتھ سے کر دیا ہے کوشن ٹھیک ہے 11 کے ساتھ سے ہم نے کر دیا اس کی بائیں طرف سے گیار بھی پوزیشن اور اس کی دائیں طرف سے گیار بھی پوزیشن ہے دونوں اپنے اپنے ستان انٹرچینج کر لیں بدلنے کے بعد کوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہریس کا بائیں سے تیرواہ ستان ہو جاتا ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے تو جہاں تک ٹوٹل بچوں کی بات کی جائے دونوں کو پلس کر کے گھٹا لیں 24 میں سے گیا تیس ٹوٹل بچے تیس ہیں اس پوائنٹ تک اگر گیارے بچے ہیں اور بچے تیس ہے تو اس سیڑ بارے بچے تو بارے اور اگلی پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے تو اس سوال کا انصر آپ کو دینا ہے تیرہ چلیے اگلا کوشن ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ والا لڑکوں کی ایک پنگتی میں روی بائیں سے تیسوہ ہے اور دائیں طرف سے بار ہوا ہے اور پروین دائیں طرف سے ستروہ ہے تو روی اور پروین کے بیچ میں بچے کتنے اس بار دیکھیں انٹرچینج نہیں ہوا یہ اگلا ٹائپ آ چکا ہے جب انٹرچینج نہیں ہوا تو اس کوشن میں بچے پوچھے جا رہے ہیں دونوں کے بیچ میں تو ایک کام کرتے ہیں ایک لڑکے کی پوزیشن آپ کو دونوں سائیڈ سے پتا ہے کس کی روی کی پوزیشن بائیں سے بھی پتا ہے اور روی کی پوزیشن دائیں سے بھی پتا ہے تو ٹوٹل بچے آپ نکال سکتے ہیں دونوں سنکھیاں کو پلس کر کے گھٹائیں پر آپ ایک کام کریں پھر وین کی پوزیشن بھی دائیں سے پتا ہے اور روی کی پوزیشن بھی دائیں سے پتا ہے اب روی کی پوزیشن دائیں طرف سے تو باروی ہے روی دائیں سے باروی پوزیشن پر ہے اور پروین دائیں طرف سے ستروی پوزیشن پر ہے جب روی دائیں طرف سے باروی پوزیشن اور پروین ستروی پوزیشن پر ہے اگر کسی بھی لڑکے کی پوزیشن چاہے دائیں سے پتا ہو یا بائیں سے ہم نے دونوں لڑکوں کی پوزشن دائیں طرف سے پتا کر لیا اور جو کی کوششن میں دی ہوئی ہے جب دونوں کی پوزشن آپ کو دائیں سے پتائے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بارے اور سترے کے بیچ میں تیرہ چودہ پندرہ سول ہے چار بچے ان کے بیچ میں تو اس سوال کو اتر آپ کو دینا ہے چار یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں چلی اگلا کوششن ڈسکس کرتے ہیں یہ والا دیکھیں کسی کتار میں سمیر بائیں سے بتیسوہ اور سمیر کا دائیں سے آٹھوے ستھان پر امن ہے ٹھیک ہے امن کا اس کتار میں دائیں سے چوبیسوہ ستھان ہے تو کل بچے آپ سے پوچھے جا رہے ہیں چلی اس کوششن کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک کتار ہے بھئی یہ آپ کے پاس ایک کتار ہوگی کتار میں سمیر کا نمبر بائیں طرف سے پتیسوہ ہے سمیر کے دائیں سے آٹھوے ستھان پر امن ہے تو سمیر کا دائیں اس سائیڈ پڑے گا آٹھوے ستھان پر تو امن کی پوزشن ہو جائے گی چالیس بھی یہ ہو گیا آپ کا امن کیونکہ سمیر کا دائیں دائیں ہوتا ہے اس سائیڈ اگر کوششن میں آپ نے دیکھا کہ سمیر کا بائیں سے 32 ستان ہے اور سمیر کے دائیں سے 8 ستان یعنی سمیر کا دائیں 8 ستان پر امن بتا رہا ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے پھر بولا جا رہا ہے امن کا نمبر آپ کو دائیں سے بھی پتا ہے اب امن کا نمبر اگر آپ دھیان سے دیکھیں دونوں سائیڈ سے آپ کو پتا لگ گیا جب امن کا نمبر دونوں سائیڈ سے آپ کو پتا ہے تو ٹوٹل دونوں سنکھیاوں کو آپ جوڑیں اور ایک گھٹا دیں ٹوٹل آپ ایڈ کریں گے دونوں سنکھیاوں کو اور ایک آپ گھٹا دیں گھٹائیں گے تو ساٹھ میں سے ایک مائنس کریں اس کوششن کا انسر آپ کو دینا ہے چالیس اور چوبیس یہ چوبیس تھا چالیس اور چوبیس کو پلس کریں اور ایک گھٹائیں تو آنسر آئے گا آپ کا 63 option number C تو آج کی کلاس کے اندر ہم نے دو کنسپٹ اور کلیر کریں اگر آپ نے پچھلی کلاس نہیں دیکھی تو پلیلیسٹ میں جائیے وہاں سے آپ کو پچھلی کلاس مل جائے گی تو لگاتار کلاس دیکھنے کے لیے جشہ اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ساری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوں گے ان کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتا رہے Thank you